موسیقی 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 ہمیں گراز سنگھ امریکہ سے ساتھی آپ سبھی جانتے ہیں اٹھاتے گریبوں گیواز مجلموں گیواز جن کی کوئی آوازی نہ اٹھاتا سبھائی سمان ہوتا اٹھاتے ساتھی ہو ستی ہی درمہ ہمارا پراؤں چلتا ہے جس میں ہم ستی سے بھرپور باتے رکھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہی ہماری کے نئے نئے اس میں جو ارے ہر اپتے ایک نیا ٹوپک لے کر آئے جائے تاکہ آپ سبھی کے سامنے دکھ دیا جائے اس میں سے کچھ گیان شیکھیں کچھ اس میں سے اپنے جندگی میں کچھ اپنائیں اس میں شیک کر کے اور یہ جو گیان ہے ہمارا نہیں ہے گروہوں نے دیا ہے بھکتوں نے دیا ہے سنتوں نے مہاپورسوں نے دیا ہے یعنی کہ ان کے دیا ہوا گیا نہیں ہمیں پرکرتی کی ضرورت میں ملتا ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک رہے گا نسلواد ایسی ہے جیسے دماغ کے اندر گندگی جاتپات ایسی ہے جیسے کھون کے اندر گندگی ہمیں جو بول رہے ہیں کہ جاتپات ایسے جیسے کھون کے اندر گندگی اور نسلواد ایسے جیسے دماغ کے اندر گندگی جیسے دن ہم نے لکھا تھا اس سے پہلے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا تو جانی کیسے دماغ دماغ گندگی کا دماغ کی گندگی کا مطلب ہے جیسے گھر کے باہر گندگی بھرنے والا ڈبا جس میں کوڑا دان پڑا ہو جس کی گندگی سے بدگو آ رہے ہو دماغ کی گندگی کا مطلب ہے جیسے کہ گھر کے اندر کوڑا دان گندہ کوڑا دان پڑا ہو جسے انسان کے گھر سے بدگو آ رہے ہو جیسے اگر انسان کا دماغ ٹھیک ہو تو وہ بہار کے کوڑے دان کی گندگی وہاں سے دور پھینک کر وہاں کا واتاورن ٹھیک کر سکتا ہے جیسے اگر انسان کا دماغ ٹھیک ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر کی گندگی کو بھی دور پھینک کر کے وہاں گھر کا واتاورن ٹھیک کر سکتا ہے ویسے ہی اگر انسان کا دماغ سوست ہو تو وہ نسل واد سے پیدا ہونے والی سبھی پرکار کی مانشک بیماریوں کو دور کر کے اپنے جیون کا جیون کو خوشبودار بنا سکتا ہے ویسے ہی اگر انسان کا دماغ سوست ہو تو وہ اپنے خون کے اندر کی گندگی کو سمجھ سکتا ہے اور سمانتہ انسانیت سے اپنے اندر پیدا کر کے سمانتہ اور انسانیت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے خون کی گندگی سے بدگو کو باہر نکال کر جندگی کو خوشبودار بنا سکتا ہے نسل واد دماغ کی گندگی ایسے ہے جیسے کی اگر انسان کے دماغ میں گندگی ہے تو وہ ہے تو اس کے دماغ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی جب دماغ کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ ہے کالے اور گورے میں بھید کر کے اپنی جنگی کو برباد کر لیں گے یعنی کہ جن کی دماغ کی آنکھیں بند ہیں یعنی کہ نسل وعد ایک خاتک اور خطرناک مانسک بیماری ہے جو انسانوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے انسان کی آنکھیں وہی دیکھیں گی جو اس کے دماغ کے اندر ہوگا اگر انسان کے دماغ کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ کالے اور گورے میں بھید کر کے اپنا جیون دکھدائی خود دکھدائی بنائیں گا اگر انسان کے دماغ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو وہ اپنے جیون کو کالے گوروں کے بھید باؤں سے اوپر اٹھا کر اپنے جیون کو سخدائی بنائے گا جات پاتھ کھون کی گندگی ایسے ہے جیسے کی جات پاتھ سننے کے بعد پتا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی جات کا ہے یا بڑی جات کا ہے یعنی کہ جات پاتھ کی گندگی ہے جو انسانوں کو پیڑی در پیڑی گولامی میں دکھدائی بنا کر جیون کو برباد کر دیتی جیسے کی جو انسان اپنے چھوٹی جو انسان اپنے آپ کو چھوٹی جات کا مانتے ہیں اور دوسروں کو بڑی جات کا مانتے ہیں تو چھوٹی جات جات والوں کے اندر ہند بھاونہ پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے ان کے خون کے اندر در پیدا ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہی پریشانی میں جندگی جیے گے جو انسان اپنے آپ کو بڑی جات کا مانتے ہیں اور دوسروں کو پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ خود پریشان ہو اور رہیں گے پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے یعنی کہ جب تک نسل آباد کی گند کی دماغ کے اندر ہے تب تک انسان پریشان رہیں گے تو صدار کیسے ہوگا صدار ایسے ہوگا جیسے کی انسان کے پورے سریر کا کنٹرول دماغ کے پاس رہتا ہے جس کے دماغ کے اندر گیان ہو ہو انسانیت ہو اس محبت ہو اپنا پن ہو اس کے دماغ کی گندگی دور ہو جائے گی اور خون کے اندر کی گندگی بھی دور ہو جائے گی یعنی کہ سچ انسان سچ یعنی کہ اس سچ کی سچ ہی انسان کی دماغ کی گندگی کو دور کر دور کر کے انسان کی انسان کی خوشبوزار بنا سکتا ہے کچھ مہتفران باتیں ہیں جو انسان سچ لکھیں گے سچ بولیں گے گیان کی خوشبو سے اس کے دماغ کے اندر کے نسل گندگی کی بدگو جاتپات کی بدگو گندگی دور ہو جائیں گا یعنی کہ سچ دور بھگائے گا پھر سچ ہی سچ ہی ان کے دماغ کے اندر سمانتہ انسانیت محبت پیدا کر کے پیدا کر کے ان کے جیون کو خلصال بنائے گا جو لوگ نوٹ ہم نے نوٹ جو ہے وہ بہت مہتفران ہوتا ہے جس میں سارا جو ملو سارے جو اس کا سرکل جو ملو جو ہم بول رہے ہیں سارا نچھوڑ ہوتا ہے نوٹ کے اندر اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں نوٹ میں لکھا ہم نے جو انسان جو لوگ نسل واد اور جاتپات ان دونوں خطرناک بھوماریوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہے سچ مچ ہی سچ کو اپنائے اپنے جیون کو خوش حال بنائے ابھی آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں اور بہت 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 ایسی باتیں بتاتے ہیں آ کر کے جس کا کوئی نہ پیر ہوتا ہے نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ کانگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے ایسے آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سارے سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ اپنے خود کی لکھی باتیں خود ہی بولتے رہتے ہیں بکواس مارتے ہیں فلتوگا ایسا سوچ رہے ہوں گے ہمارا مقصد صرف ہے کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جو ہم یہ لکھتے ہیں یہ گروہوں کی بکشی سے بھائی گروہ کی اللہ تعالیٰ گوڑ کی بکشی سے لکھتے ہیں کیونکہ ہمارا گیان نہیں ہے یہ گیان بھائی گروہ ہمیں دیتا ہے تو ہم ساتھ کے ساتھ اس کو لکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی اگر پانی کوئی پلاتا ہے اگر کوئی پانی پلاتا ہے تو پانی جو ہے پانی دینے والے کا پانی نہیں ہوتا ہو پانی تو پانی دینے والے کا پانی نہیں ہے پانی تو اس کے جریعے آپ تک پہنچا ہے وہ الگ بات ہے جیسے جیسے کی بھوجن نے کشی نے بنایا ہے تو بھوجن کشی نے اس کو بھوجن نہیں ہے وہ وہ بھوجن کشی نے کی دوارہ دیا گیا تب وہ بھوجن کھایا ہے تو تو ایسے ہی جیسے بھوجن دوسروں کی دوارہ دیا گیا وہ اس کو کھا کر انسان کی بھوگ مٹ جاتی ہے جیسے پانی دوسروں کے دوارہ دیا گا وہ پانی اس کا نہیں ہوتا تو ایسے ہی یہ جی گیان ہے یہ وہاں پرسوں کا ہوتا ہے گروہوں کا ہوتا ہے رب کا ہوتا ہے تو اس سے کے جلیے ہم جو ہے یہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے دکھا ہے ہاتھ نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے لکھوایا ہے گروہوں نے لکھایا ہے لکھوایا ہے رب نے لکھوایا ہے کیونکہ جو رب ہے وہ سب کے اندر بیٹھا ہے وہ سب کے بات دکھتا ہے وہ ہمیں جو ہے گیان دیتا ہے اب اس کو بھیج دیتے ہیں ہمارا اس میں کوشی بھی نہیں ہے ہم تو صرف اتنا ہے کہ بولتے ہیں اس کی کرپاسی بولتے ہیں اور جو کرتے ہیں سب رب کی کرپاسی ہوتا ہے تو یاد رکھیں ہم جو بول رہے ہیں اس میں جو جیسے ہم نے نسلوات کی جو بیماری بتائی ہے کہ یہ گندگی کا ایک دماغ کے اندر گندگی کے سمان ہے نسلوات ایک دماغ کے اندر گندگی کے سمان ہے ہے اور جو ہے جو بجات پاتھ ہے وہ خون کے اندر گلگی کے سمان ہے تو دونوں کو اگر ساپ کر سکتا ہے تو صرف تو صرف وہ سچ ہی ساپ کر سکتا ہے کیونکہ سچ سے جب تک انسان کے دماغ کا پروپر کام جب تک دماغ انسان کا کام نہیں کرے گا تب تک انسان کو اس پیڑا اس پیڑا سے اس درد کا پتہ نہیں لگے جو جو انجانے میں ہو رہا ہے جیسے دکسوں جو جسے جات پاتھ میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ہم بھی فسے ہوئے تھے جات پاتھ کے گھڑڑ میں ہم فسے ہوئے تھے اور جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں ایک گروہ نے نکالا ہاتھ دیکھ کر کے نہیں تو ہم بھی اس میں فسے ہوتے اب نسلباد کی جو بات رکھیام نسلباد بھی ہم نے محسوس کیا ہے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ہم نے پہلے بھی سائد بتایا آپ سبھی کہ ہمیں یہاں پر نسلواد سے پڑھت لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے اور جو جات پاتھ کے پڑھت لوگوں ہم ملتے رہتے ہیں لیکن جو جات پاتھ کی جو کمیاں ہیں اس کو ہم نے بتایا ہے کہ جات پاتھ ایک ایسی جیسے خون کے اندر گندی اور جس کا خون صحیح نہ کام کر رہا ہے اس کا آپ دیکھو کہ صریر اس کا کبھی کام نہیں کر پائے گا صحیح طریقہ ہے تو خون کے اندر کی اگر گند کی دور دور کرنا چاہتے ہیں تو سچ ہی ایک ایسا فرمولہ ہے جو خون میں بھی خون کی گند کی دور کرے گا دماغ کی گند کی دور کرے گا تو جات پاتھ کو مٹانا چاہتے ہیں نسلواد کو اپنے اندر سے مٹانا چاہتے ہیں تو سچ کو سچ مچ اپنائیں اور اپنے اندر سے جات پاتھ و نسلواد کو مٹا کر اپنے جیون کو خوشحل بنائیں یہ یاد رکھیں جات پاتھ کو جب اگر مٹانا چاہتے ہیں تو سچ مچ ہی سچ کو اپنانا پڑھے گا جیسے پانی پی پانی پیاس بجاب پینے جو پیاس ختم کرنے کے لیے انسان کو سچ مچ ہی پانی پینا پڑتا ہے بھوک مڈانے کے لیے انسان کو سچ مچ ہی روٹی کھانی پڑتے ہیں ایسے ہی اگر انسان جات پات اور نسلواج کی خطرناگ بچنا چاہتے ہیں تو سچ کو سچ مچ ہی اپنانا پڑھے گا تب ہی جات پات کا سروناث ہوگا اور نسلواج کا سروناث ہوگا اور تب ہی انسان کی زندگی میں خوشیوں کا پرکاس ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ سبھی کہ خوشیوں کا پرکاس کو اپنے اندر کرنے کے لیے جات پات کو نشت کریں گے سچ کو سچ مچ اپنائیں گے تھانکیو سب کا سلام علیکم سلام علیکم موسیقی